بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے درود و سلام السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلکہ و اصحابی کا یا رحمت اللہ العالمین عیدوں کی چھوٹیوں ہوں یا ریگولر ڈیس ازاد کشمیر کی خوبصورت ترین نیلم ویلی کا ٹور کرنا ہے تو اس ویڈیو کی ضرورت آپ کو ضرور پڑے گی ویسے تو پورا کشمیر قابل دید ہے لیکن ازاد کشمیر کی سیاحت کی ریڈ کی ہڈی وادی نیلم ہے وادی نیلم میں کتنے سیاحتی پوائنٹس ہیں یہاں کہاں کہاں ہوتل ملیں گے کہاں کہاں صرف گاڑی پر جا سکتے ہیں اور کہاں جیپ ضروری ہے اور اس کے علاوہ کہاں ہائیکنگ کی بھی ضرورت پڑتی ہے اور کہاں تک آپ صرف فیملی کے ساتھ جا سکتے ہیں کتنی آبشاریں ملیں گی کون کون سے سیاحتی مرکز ہیں کون سے خوبصورت مقامات کب بند ملیں گے اگر آپ نیلم ویلی جانا چاہتے ہیں تو یہ تمام سوالات آپ کے ذہن میں ہوں گے اور انہی تمام سوالات کے جواب جاننے کے لیے بہت سے لوگ کالز بھی کرتے ہیں تو جو بھی نیلم ویلی کا پلان بنانا چاہتے ہیں تو آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں تو آپ کے بہت سے سوالوں کے جوابات مل جائیں گے اور پھر بھی اگر کوئی سوال رہ جاتا ہے تو آپ کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں نیلم ویلی مظفر آباد سے شروع ہو جاتی ہے اور دریائے نیلم کے ساتھ ساتھ ارد کرد دائیں بائیں گھومتی گھوماتی حسین جگہوں کو دکھاتی توبت تک جاتی ہے اس سفر کے دوران دو مرتبہ ایلو سی وی آتی ہے یعنی دریاء کے دوسری جانب مقبوضہ کشمیر ہے اور وہاں پر ہندوستان کا ترنگا واضح طور پر نظر آتا ہے جو پاکستان میں پائے جانے والے سیاحتی مقامات میں بلکل مختلف نظارہ ہے بہرحال پاتے تو بہت لمبی ہو جائیں گی ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ نیلم ویلی کا تین دن میں کیسے ٹور کر سکتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ نیلم ویلی میں کتنے سیاحتی مقامات موجود ہیں مظفر آباد پیر چناسی دھانی وارٹر فال چلحانہ کراسنگ پوائنٹ کٹن وارٹر فال کیرن شاردہ کیل اڑنگ کیل تاؤبٹ رتی گلی جھیل پتلیاں جھیل بابون ویلی اور چٹا کٹھا جھیل لیں جی ساری نیلم ویلی کا نقشہ کھول کر رکھ دیا ہے سارا تو تین دن میں نہیں ان تمام مقامات پر تو تین دن میں نہیں جا سکتے لیکن جہاں تین دن میں آسانی سے جا سکتے ہیں اور مناسب پیسوں میں انجوائے بھی کر سکتے ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ نیلم ویلی کیسے پہنچ سکتے ہیں لاہور سے چار گھنٹے اسلام آباد کے لیے اور وہاں سے ایک گھنٹہ مری اور پھر مری سے مزفر آباد دو سے دھائی گھنٹے میں آسانی سے پہنچ سکتے ہیں یعنی لاہور سے سات سے آٹھ گھنٹے میں آپ مزفر آباد آ جاتے ہیں اگر آپ رات کو دس سے گیارہ بجے چلیں تو صبح سات بجے تک یہاں آرام سے آ سکتے ہیں مزفر آباد میں ناشتہ کریں اور پھر آگے کا سفر شروع کریں یہاں ناشتہ کرنے کے لیے کون سی خوبصورت جگہ ہیں اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے مزفر آباد سے آگے نکلنے کے بعد پہلا پوائنٹ دھانی وارٹر فال آتا ہے اسے نسیری وارٹر فال بھی کہتے ہیں اب تو یہاں طالعب تعمیر کر دیا گیا ہے جس میں اکثر سیاہ نہاتے بھی ہیں بلندی سے گرنے والی آبشار کو دیکھ کر ساری رات کے سفر کی دھکن بھول جاتی ہے تھوڑی دیر کے لیے آپ آبشار کے ٹھنڈے پانی سے لطف اندوز ہوں یادگاری تصاویر بنوائیں یہاں آدھا گھنٹہ رکنا مناسب ہے چونکہ ابھی آگے کافی سفر باقی ہے اگلا ستی آپ چلحانہ کراسنگ پوائنٹ پر کریں یہاں دریا کے دوسری جانب مقبوضہ کشمیر ہے نیچے ہندوستان کے فوجی بھارتی جھنڈا اور مقبوضہ کشمیر کے لوگ اپنے روز مرہ زندگی میں مصروف واضح طور پر نظر آتے ہیں نیچے ایک بریج بھی بنا ہے جہاں سے کشمیری لوگ اپنی جانچ پڑھتال کروا کر ایل او سی کے پار اپنے رشتہ دانوں کو ملنے یا مختلف کام کرنے کے لیے آتے جاتے رہتے ہیں اب یہاں چھوٹا سا ہوتل بھی بن گیا ہے یہاں کچھ دیر رکھ بھی سکتے ہیں اور چائپ کھوڑے اور سنیکس وغیرہ بھی لے سکتے ہیں تیسرا سٹیک کیرن میں کر سکتے ہیں یہ آپ دوسری مرتبہ ایل او سی پر آ جاتے ہیں کیرن ایک بالکل منفرد گاؤں ہیں جو آدھا ادھر اور آدھا ایل او سی کے پار ہے یہ ڈویجن واضح طور پر نظر آتی ہے یہاں بہت سے ہوتل بنے ہیں جہاں رات کو سٹی بھی کیا جا سکتا ہے ہر قسم کی سیاحتی سہولیات یہاں مل جاتی ہیں جس میں کھانا پینا نارمل ہوتل سے لے کر بہترین ہوتل آگے جانے کے لئے جیپس گاڑیاں ٹور گائیڈ یہ تمام چیزیں آپ کو یہاں سے مل جاتی ہیں یہ جگہ نیلم ویلی کے تقریب ان سینٹر میں موجود ہے اور یہی سے رات کو سٹیک کر کے رتی کے لیے جھیل پتلیاں جھیل یا بابون ویلی جا سکتے ہیں لیکن جون تک تو یہ تمام مقامات بند رہتے ہیں اس لئے ابھی تین دن کے ٹور کے لئے آپ نے یہاں سے صرف گزر جانا ہے چوتھا سٹے آپ نے کرنا ہے شاردہ جاگر یہ نیلم ویلی کا سیاہتی گاؤں ہے تاریخی اہمیت کے حامل پرانے کھنڈرات موجود ہیں جسے شاردہ یونیورسٹی کہا جاتا ہے دریا کے پار سسپینشن بریج کراز کر کے آپ وہاں جا سکتے ہیں شاردہ گاؤں تک آتے آتے آپ کو شام ہو جائے گی اگر تو سورج غروب ہونے سے دو گھنٹے پہلے یہاں پہنچ جاتے ہیں تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ مزید آگے جائیں اور اگر آپ تھگ گئے ہیں یا ٹائم تھوڑا ہے تو آپ رات کو یہاں شاردہ گاؤں میں ہی سٹیک کر سکتے ہیں شاردہ میں دریا نیلم کافی چوڑا ہو جاتا ہے اب یہاں بوٹنگ جیٹس کی ان کی سہولت بھی موجود ہے پانچوان سٹے آپ کو کیل گاؤں میں کرنا ہے شاردہ سے پہلے دواریاں تک تو سڑک پہترین بنی ہے اس کے بعد ابھی زیر تعمیر ہے جس کی وجہ سے کم فاصلہ بھی زیادہ ٹائم میں تیہ ہوتا ہے شاردہ سے کیل آپ ایک سے ڈیڑھ گھنٹے تک آرام سے آ جاتے ہیں کیل میں بہت سے ہوتل بنے ہیں آپ یہاں آرام سے رہ سکتے ہیں اور یہاں بھی ہر قسم کی زہولیات اور کھانا پینا بھی مل جاتا ہے یہاں ہمارا پہلا دن مکمل ہو جاتا ہے اور ہم نیلم ویلی کے بہترین مقام تک آ جاتے ہیں لیکن شوقین حضرات تو یہاں سے بھی آگے اڑنکیل جا کر سٹے کرتے ہیں کیل ایک پہاڑ پر ہے جبکہ اڑنکیل دریا پار دوسرے پہاڑ پر جنت نظیر گاؤں ہے کیل سے اڑنکیل تک ایک ہی چیر لفٹ لگی ہے جس میں دس لوگ آ جاتے ہیں رش ہونے کی صورت میں لمبی لمبی لائنیں لگ جاتی ہیں اسی وجہ سے کچھ لوگ تو یہ ٹریک پیدل ہی کر لیتے ہیں لیکن کچھ لوگ لائنوں میں لگ کر ٹولی لفٹ کا انتظار کرتے ہیں اور اس سے آدھے سے بھی زیادہ راستہ بچ جاتا ہے اور پھر جہاں سے لفٹ اتارتی ہے وہاں سے آگے آدھے سے پونے گھنٹے کی ہائیکنگ مزید کرنی ہوتی ہے یہاں تک بھی آپ اپنی فیملی کے ساتھ آرام سے آ سکتے ہیں جو لوگ تو رات میں ہی اڑنکیل آ جاتے ہیں وہ گدرت کے حسین نظاروں کو زیادہ انجوائے کرتے ہیں اور اپنا وقت بھی بچا لیتے ہیں جو لوگ کیل میں سٹے کرتے ہیں وہ صبح جلدی اٹھ کر لائن میں لگنے سے بھی بچ جاتے ہیں لیکن جو لوگ شاردہ میں سٹے کرتے ہیں انہیں آتے یہاں پر مزید ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ درکار ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ لائن میں لگتے ہیں صبح جلدی جلدی فریش ہو کر ایڈونچر ٹریک کر لیتے ہیں اور چھے سے سات گھنٹے یہاں گزارنے کے بعد واپس ڈولی لفٹ سے کیل آ جائیں آپ کا دوسرا دن انتہائی حسین اور خوشگوار مقام پر گزرتا ہے اور پھر یہاں سے واپسی کا سفر شروع کرتے ہیں دوبارہ کیل سے شاردہ اور پھر دوسری رات کا قیام آپ کیرن یا اپرنی لمحے آ کر کریں کیل سے کیرن تک واپس آتے آتے آپ کو تین سے چار گھنٹے لگ جائیں گے یہ سفر آپ سورج غروب ہونے کے بعد بھی کر سکتے ہیں یعنی اس طرح آپ ڈی لائٹ کو بہترین یوٹلائز کر سکتے ہیں رات کیرن میں قیام کے بعد تیسرے دن واپسی کا سفر شروع ہو جاتا ہے لیکن ایسے ہی نہیں یہاں سے ایک ڈیڑ گھنٹے کے بعد کٹن کی حسین آفشار موجود ہے لمبائی میں چوڑی اور انچائی میں کم یہ آفشار ہر آنے والے سیاہ کو لبادی ہے گھنٹہ ڈیڑ یہاں گزارنے کے بعد پھر واپس مزفر آباد اور پھر مری اور اسلام آباد سے ہوتے ہوئے لاہور آ جاتے ہیں آج کل ہر کسی نے ٹور بھی کرنا ہے پیسے بھی مناسب ہو اور ٹائم کی بھی شارٹنگ ہے اس طریقے سے آپ نیلم ویلی کا کم ٹائم میں بہترین اور زیادہ مقامات دیکھنے کا ٹور کر سکتے ہیں ابھی عید پر تاؤبت، رتیگلی لیک، پتلیاں لیک، بابون ویلی نہیں کھولے اس لیے ابھی یہ آپ کے لیے بہترین پیکج ہوگا پانچ دن کا نیلم ویلی کا ٹور کیسے کریں گے جب یہ تمام مقامات کھول جائیں گے پھر ہم کسی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا